السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام قرآن سب کے لئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ورحمة وأولئك هم المهددون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ارشاد باری تعالیٰ ہے الذين إذا أصابتهم مصیبت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ بات پچھلی آیت سے متعلق ہے کہ جس میں اللہ سبحانو تعالیٰ بندوں کو آزمانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے، فلوں کی کمی سے لیکن اس موقع پر مصیبت آنے پر جو صبر کریں ان کے لئے بشارت بھی دی گئی اور پھر ان کا طرز عمل بتایا گیا یہ بتانے کے بعد کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللذین اذا اصابت ہم مصیبتن کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یعنی وہ مسائب جن کا اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں ذکر کیا ہے قالو تو وہ کہتے ہیں کبھی اپنے دلوں میں ہی اور کبھی اپنی زبانوں سے کہتے ہیں اننا للہ کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں وہ ہمارے متعلق جو چاہے فیصلہ کرے ہماری جانے ہمارے اہل و ایال ہمارے اموال سب اللہ کے لئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں وہ ہم پر ظلم نہیں کرتا و اننا الیہ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں یعنی یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں اس دنیا کا نفع بھی عارضی ہے اور نقصان بھی عارضی ہے اصل گھر تو آخرت ہے جہاں احسان کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا اور گناہگار کو عذاب دینے کے لئے قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور یہ کہ ہم اپنے تمام دنیاوی اور اخروی کاموں میں اسی کی طرف جانے والے ہیں اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں رجوع کرنے والے ہیں ہم اسی کی ذات سے امید رکھتے ہیں جس نے ہمیں یہ مسئیبت ڈالی ہے کہ جب ہم اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو وہ ہمیں اس مسئیبت کے بدلے بہترین جزا دے گا عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سابزادی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا فوت ہو رہا ہے تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو آپ نے سلام کہتے ہوئے واپس پیغام بھیجا اور فرمایا بے شک اللہ ہی کا سارا مال ہے جو اللہ نے لے لیا وہ اس کا تھا اور جو اس نے عطا کیا وہ بھی اسی کا ہے اور اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے اس لئے اسے چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی طلبگار رہے تو اس حدیث سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی آدھانی کرائی مسئیبت کے وقت ہم میں سے ہر شخص کو یہی سوچنا چاہیے کہ سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور جو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے وہ بھی دراصل اسی کی ملکیت ہے اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ جب تک جو چیز رکھنا چاہے دینا چاہے اس کو عطا کرنا چاہے وہ اس کی مرضی اور جب واپس لینا چاہے تو وہ بھی اس کی مرضی کی بات ہے تو یہ ایک دعا بھی ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون جو انسان مسئیبت کے وقت پڑھتا ہے اس دعا کو پڑھنے کا بہت عجر بھی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں سنا اگر مسلمان پر کوئی مسئیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ کہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہم معجرنی فی مسئیبتی و اخلف لی خیرم منہا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مسئیبت میں عجر دے اور میرے لیے اس کا نعم البدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں کہتی ہیں جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کونسا مسلمان ہوگا پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عجرت فرمائی پھر میں نے یہ الفاظ کہے تو اللہ نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے وعدیں بھی سچے ہیں اللہ کی باتیں بھی سچی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر یقین رکھیں انہا لیلہ کے الفاظ جو ہیں یہ ایک جائے پناہ ہیں اور حفاظت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو مصیبت میں مبتلا لوگوں کے لیے جائے پناہ اور آزمائش میں مبتلا لوگوں کے لیے حفاظت کی جگہ بنایا ہے کیونکہ یہ کلمات بابرکت معانی کو جمع کیے ہوئے ہیں اس میں اللہ کی توحید بھی ہے اس کی عبودیت کا اطراف بھی ہے قبروں سے دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا بھی ہے اور اس بات پر یقین بھی کہ ہر قسم کا معاملہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے جیسا کہ ہر کام اللہ ہی کے لیے ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ کلمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دیئے گئے اگر یاقوب علیہ السلام یہ کلمات جانتے ہوتے تو وہ یا اصفہ اللہ یوسف نہ کہتے کہ ہائے افسوس یوسف پر بلکہ اس کے بجائے وہ انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھتے یاد رکھئے کہ مصیبت پڑھنے پر سب سے پہلا جملہ مومن بندے کی زبان پر یہی ہونا چاہیے اور اس کے بعد آزمائش کے وقت کرنے کے کچھ اور کام بھی ہیں جن کی یاد دہانی اس وقت ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے سورة التغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أصاب مِن مصیبتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمِ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے ازن سے ہی آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمہ نے اس آیت یعنی وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ کے بارے میں کہا کہ یہ وہ شخص ہے اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے بلکہ یہ سمجھتا ہے مومن کے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ نے اس آزمائش کو ہماری تقدیر میں لکھا ہے جیسا کہ سورت الطوبہ میں آتا ہے قُلْ لَنْ يُؤْصِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَئِ لَا تَأْسَوْا لَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتی ہے وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے یہ اس لیے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو اسی طرح مصیبت پڑھنے پر قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ بھی کہنا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مؤمن اللہ کے نزدیک کمزور مؤمن سے بہتر اور پسندیدہ ہے اور ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے آجز مت ہو اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں ایسا ایسا کر لیتا کیونکہ کاش لفظ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے بلکہ کہا کرو قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ اللہ نے مقدر کر دیا اور جو اس نے چاہا وہ کیا مصیبت کے وقت اللہ سبحانو تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ مصیبت کو ٹالنے والا صرف وہی ہے سورة النمل میں ارشاد فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُصْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوهُ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو انقریب اللہ اسے اس سے بے پرواہ کر دے گا یا تو جلد ہی موت آ جائے گی یعنی دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی یا جلد ہی انسان غنی ہو جائے گا اسے کسی اور کی موتاجی نہ رہے گی پھر یہ کہ مصیبت پڑھنے پر اللہ سبحانو تعالی سے ہی فریاد کرنی چاہیے یاکوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانو تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبْيَضَّتْ أَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَظِيمُ قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُفْ حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ ان سے واپس پھرا اور اس نے کہا ہائے میرا غم یوسف پر اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے اس نے کہا میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں اِنَّمَا أَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو بات یہ ہے کہ انسان جب انسانوں کے پاس اپنے غم دک کی فریاد لے کر جاتا ہے تو کوئی ایک دفعہ سنتا ہے دو دفعہ سنتا ہے لیکن زیادہ دفعہ اگر انسان غمگین چہرے یا الفاظ کے ساتھ کسی کے پاس جاتا ہے تو دوسرا شخص اس سے بیزار ہونے لگتا ہے اور اس کی بات پوری طرح توجہ سے سنتا بھی نہیں یا کترانے لگتا ہے اس سے تو اس لئے انسان کو انسانوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ سبحانو تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اللہ سبحانو تعالیٰ سے ہی فریاد کرنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے کہیے تو کیا پھر تم نے دیکھا کہ وہ جنہیں تم اللہ کی سوا پکارتے ہو کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کی تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے اور توقل کرنے والے اسی پر توقل کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف آئے یا کوئی مشکل آئے تو انسان کو اللہ سبحانو تعالیٰ پر توقل کرنا چاہیے مکمل بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ پوری قوت رکھتا ہے پوری قدرت رکھتا ہے کہ میری اس تکلیف کو دور کر سکے اور اسی یقین کے ساتھ اس سے دعا کرنی چاہیے پھر یہ کہ دعائیں صرف سرسریسی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے کیونکہ انسان جب اسرار کے ساتھ مانگتا ہے گڑ گڑا کے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے سورة اللہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَائِ وَالدَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ آجزی کریں پھر انہوں نے کیوں آجزی نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا پھر یہ ہے کہ مومن کا یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ مصیبت اس کے حق میں بہتری ہی لاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر سمجھتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگایا گیا تھا تو قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا گیا لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے پھر اسی طرح سورة النساء میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بیوی ناپسند ہو تو بھی اس بات پر یقین رکھو کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی فَإِنْ كَرِحْتُمُوهُنَّا فَأَسَاءَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَفِيرًا پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے یعنی وہ بھلائی اسی دروازے سے انسان کو ملنے والی ہو جب انسان ان باتوں کو یاد رکھتا ہے تو مشکل سے مشکل حالات میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے فَإِنَّمَعَلُسْرِيُسْرَا بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے انسان تکلیف اور دکھ کے موقع پر نیک آمال کی بھی کسرت کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی نیک آمل کرے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے پاکیزہ زندگی اور یقیناً ہم انہیں ان کا عجر ضرور بدلے میں دیں گے ان کے عجر ان کے بہترین آمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے پھر اسی طرح انسان رنج غم اور دکھ کے وقت تسبیحات کی کسرت کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہی کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عزوجلہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے مسائب کو دور کرنے کے لیے استغفار کی کسرت بھی بہت مفید ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی استغفار سے اللہ سبحانہ وتعالی نظر رحمت فرمائیں گے نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ تو میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرلو معافی مانگلو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا اسی طرح پریشانیوں کے وقت خاص طور پر قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنا بہت فائدہ مند ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے فرمایا اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی ہے پس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے ابو حرارہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لئے کشادہ ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور بے شک قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لئے تنگ ہو جاتا ہے فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیاطین اس میں بسیرہ کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے اصل عیش آخرت کی عیش ہے دنیا کی زندگی تو جلد ختم ہو جائے گی اس لئے ہم سب اگر غم اور دکھ کے وقت آخرت کی فکر کریں تو انشاءاللہ دنیا کے غم بہت جلد ہلکے ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر لوٹتی ہے اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لئے لکھی جا چکی ہوتی ہے آزمائشوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لئے دعائیں بھی مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی سختی سے پناہ مانگا کرتے تھے آپ دعا کرتے تھے اعوذ باللہ من جہد البلائی ودرک الشقائی وسو القضائی وشماتت العادائی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشکت بدنصیبی کے پانے بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اسی طرح فقر سے پناہ مانگنی چاہیے بھوک سے پناہ مانگنی چاہیے امیری اور فقیری کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے دنیا اور آخرت کی تنگی سے پناہ مانگنی چاہیے حالات کی آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے دنیا کی زندگی میں آفیت مانگنی چاہیے آیت کریمہ پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تو وہ فرمایا کرتے تھے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عظیم عرش کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے اس کے بعد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں یہی وہ لوگ یعنی جو صبر کی صفت کے ساتھ متصف ہیں جن کا پیچھے ذکر گزرا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ان کے حال پر ان کی تعریف اور تعظیم کی جا رہی ہے سلوات کا لفظ جو ہے اس سلات کی جمع ہے یہ ایک ایسا اسم ہے جس کے مختلف معنی ہے سلات کا لفظ اگر اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو اس سے مراد رحمت ہوگی فرشتوں کی طرف منصوب کیا جائے تو اس کا مطلب مومنوں کے لئے استغفار طلب کرنا ہوگا لوگوں کی طرف منصوب کیا جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہوگا اور یہاں اس سے مراد اللہ ان کی معزز فرشتوں کی جماعت میں تعریف کرتا ہے یعنی مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ معزز فرشتوں کی جماعت میں ان لوگوں کے ذکر اور ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ان کی تعریف کرتا ہے ورحمہ اور رحمت اس کے باوجود کہ یہ دونوں لفظ آپس میں مختلف ہیں پھر بھی اس کو دوبارہ بیان کر دیا گیا کیونکہ رحمت کو مزید بیان کرنا زیادہ تعقید والا اور زیادہ بلیغ ہے ورحمہ کا مطلب ہے اور ان پر بڑی رحمت ہے یہ بھی ان پر اللہ کی رحمت کرنے میں سے ہے کہ اللہ نے ان کو صبر کی توفیق دی ہے جس کے ذریعے وہ کامل عجر حاصل کرتے ہیں وَأُلَئِكَهُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ مسائب کی آسانی کا حل پانے والے ہیں یعنی وہ مسئبتوں کو آسان بنانے اور غم کو ہلکہ کرنے کی طرف ہدایت پا لیتے ہیں دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ بھاری عجر پانے والے ہیں یعنی سواب کو پانے اور بھاری عجر کو حاصل کرنے کے لیے ہدایت پا لیتے ہیں تیسرا معنی کیا گیا ہے کہ حق کو پہچاننے والے ہیں یعنی وَأُلَئِكَهُمُ الْمُحْتَدُونَ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا یعنی اس جگہ پر وہ حق یہ ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کا یہ عمل اللہ کے لیے ان کا سبر کرنا ہے اور ان کا یہ عمل اللہ کے لیے ان کا سبر کرنا ہے اس کا برعکس جو لوگ سبر نہیں کرتے وہ محروم رہ جاتے ہیں انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے ان کی مزمت ہوتی ہے سزا ہوتی ہے گمراہی اور خسارہ حاصل ہوتا ہے ان کو تو ان دو قسموں میں بہت بڑا فرق ہے سبر کرنے والوں کی مشقت کتنی تھوڑی ہے لیکن عجر کتنا بڑا ہے اور بے سبری کرنے والوں کی مشقت کتنی زیادہ ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی ہے تو یہ دونوں آیات اس بات پر مشتمل ہیں کہ جو انسانوں کو مصیبتیں نازل ہونے سے پہلے ان مصیبتوں کو خوش دلی سے قبول کرنے پر تیار کرتی ہیں تاکہ جب مسائب نازل ہوں تو وہ ہلکے ہو جائیں اور آسانی سے برداشت ہو جائیں اور ان آیات میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ جب مصیبت نازل ہو تو سبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے اس سے سبر پر مددگار چیز کا بھی پتہ چلتا ہے نیز یہ کہ سبر کرنے والوں کے لیے کیا عجر و ثواب ہے اور سبر نہ کرنے والوں کا حال بھی واضح ہو جاتا ہے جو سبر کرنے والوں کے بالکل برعکس ہے اگلی آیت میں فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا تواف کرے اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ کا دردان ہے خوب علم رکھنے والا ہے یہاں ہم صفا مروہ کی تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے کہ صفا مروہ کیا چیز ہے صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں ان کے درمیان صحی کرنا یعنی دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرے کے مناسق میں شامل تھا مگر زمانہ جاہلیت میں مشرقین نے حج اور عمرے کے مناسق میں کئی شرکیاں رسوم شامل کر لیں حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر رکھے تھے ایک کا نام عصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا ان مشرقین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان صحی کرتے اور ان بتوں کا استلام یعنی بوسہ لینا بھی کرتے اور ان مشرقین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں صفا اور مروہ کی بجائے منات نامی بت کا تواف کرتے تھے اور مکہ پہنچ کر صفا اور مروہ کے تواف کو گناہ سمجھتے تھے تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں انہ السفا والمروطہ بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں کعبہ کے مشرق کی طرف واقع ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صفا سے مراد سفید پتھر اور مروہ سے مراد کالے پتھر ہیں عرب جب کوئی چیز خالص ہوتی تو کہتے صفا یسو صفا اور اس سے صفا سے مراد ایسے ٹھوس پتھر بھی ہیں جو کچھ نہیں اگاتے اور مروہ سے مراد نرم پتھر ہیں بہرحال یہ ان کے میننگ ہیں لیکن یہاں دو پہاڑیاں وہی مراد ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں من شاعر اللہ شاعر جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے شعیرہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دین میں ایک نشان کی حیثیت رکھتا ہو یعنی وہ دین کی ظاہری نشانیوں میں سے ہو کیونکہ عبادات میں سے کچھ تو انسان اور اس کے رب کے درمیان مخفی ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ایک واضح نشان کی صورت میں ہیں اور وہی شاعر ہیں شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ دین کی ظاہری علامات میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں سے اپنی اطاعت اور عبادت کروائی ہے تو جب سفا اور مروہ دونوں شاعر میں ہیں تو اللہ نے اپنے شاعر کی تعظیم کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے پھر فرمایا تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرے کے لئے جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے حج بیت اللہ حج کا لغوی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا یعنی کسی قابل تعظیم چیز کا ارادہ کر کے بار بار اس کی طرف آنا اور جانا کہا جاتا ہے حج المکان یعنی اس نے اس جگہ کا ارادہ کیا اسی سے لفظ مہجہ بھی ہے پھر اسی طرح حجت بھی اسی روٹ سے نکلا ہے کیونکہ انسان کو جدل اور جھگڑا کرنے کے مقام پر استعمال کرتا ہے اسے اس کا ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ حجت پکڑتا ہے اور جو شخص حج کی عمل کو بجال آتا ہے اس کو حاج کہتے ہیں یا حاجی کہتے ہیں اللہ نے حج کو اس لیے حج کہا ہے کیونکہ حاجی بیت اللہ کی طرف سے حج کے مقامات کی طرف آتا ہے پھر توافِ افاظہ کے لیے دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر جاتا ہے یعنی آغاز بھی یہاں سے ہوتا ہے اور پھر اختتام بھی یہی پر ہوتا ہے پھر منا کی طرف چلا جاتا ہے پھر توافِ ودا کے لیے اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو اس لیے اسے حاجی کہا گیا کیونکہ وہ بار بار تقرار کے ساتھ اس کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ تو معنی کیا ہے کہ اس سے مراد مناسع کے حج کی ادائیگی کے لیے جو اس گھر کا ارادہ کرتا ہے اور بیت سے مراد بیت اللہ انہی کعبہ شریف ہے اَوَيْتَ مَرَا یا عُمْرَا کرتا ہے یعنی جو بیت اللہ کا قصد کرتا ہے یا تو وہ حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور الْعُمْرَا لغت میں اس کا معنی زیارت کرنا ہے یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی ان دونوں کا تواف کرنے میں انسان پر کوئی حرج نہیں تو یہاں پر یہ جو فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی آتی کہ صحابہ ابتدا میں صفحہ مربع کی صحیح کو برا خیال کرتے تھے کیونکہ یہ دور جاہلیت کا شعار تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے صحیح کو فرض قرار دیا مشروع قرار دیا اور آج تک یہ عمرے کا ایک رکن ہے اور مرد اور عورت بچے بڑے جوان سب کے سب صفحہ مربع کے درمیان صحیح کرتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا کہ صفحہ سے صحیح کا آغاز کیا جائے مربع پر اختتام کیا جائے اور اس طرح سات چکر پورے ہو جاتے ہیں جب سبز نشانوں والی جگہ آئے تو اس کے درمیان وادی میں دوڑا بھی جائے لیکن باقی صحیح میں عام رفتار سے چلنے کا حکم ہے ومن تطوہ خیرن اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا یعنی صفحہ مربع کی صحیح خوشی سے کرے گا یا نوافل ادا کرے گا یا نفلی حج اور عمرہ کرے گا تو جو جتنے زیادہ اطاعت کے کام کرے گا اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا ومن تطوہ خیرن فہو خیر اللہ وہ اسی کے حق میں بہتر ہے یعنی جو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں زیادہ نیکیاں کرتا ہے فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتا ہے مستحبات بھی ادا کرتا ہے وہ اس کا خود ہی فائدہ اٹھائے گا جتنا جتنا جو عبادت زیادہ کرے گا اتنا اتنا اس کا ثواب زیادہ ہوگا حقیقت یہ ہے کہ فرائض اور نوافل جو ہیں یہ اللہ کے قرب اور اس کی محبت پانے کا ذریعہ ہیں ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دے دیتا ہوں تو یاد رکھئے کہ فرائض تو لازم ہی ہیں نوافل اختیاری ہیں اور قیامت کے دن نوافل سے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی اس لیے انسان کو فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی احتمام کرنا چاہیے دن میں بارہ نوافل پڑھنے والے کا بہت بڑا عجر ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا نماز کے علاوہ روزے میں بھی نفلی روزوں کی بہت فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں دوسری دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہی فرمایا کہ روزے ہی کو اپنے اوپر لازم رکھو جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں اسی طرح نفلی صدقات جو ہیں وہ بھی انسان کے لیے بہت فائدے کی چیز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سائے نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا یاد رکھئے نیکی کا ہر کام صدقہ ہے اور جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے قدردان ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قدردانی فرماتا ہے بے شک اللہ تعالی بہت قدردان بہت علم رکھنے والا ہے یعنی وہ عمل کی قدر کرنے والا اور ارادوں کو جاننے والا ہے اور وہ تھوڑے سے عمل کی بھی بہت قدر کرتا ہے اور اس پر بڑا ثواب عطا کرتا ہے یعنی ایک نیکی کا عجر دس گناہ سے سات سو گناہ اور اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے یاد رکھئے شاکر اور علیم دونوں اللہ سبحانہ وتعالی کے نام ہیں الشاکر کے علاوہ الشکور بھی آتا ہے یعنی جو اپنے بندوں کے تھوڑے عمل کو بھی قبول کر کے اس پر بڑا عجر عطا کرتا ہے جب اس کا بندہ اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس پر بندے کی مدد کرتا ہے اس کی سنا اور تعریف بیان کرتا ہے اللہ اس کے دل کو نور اور ایمان اور غصت سے بھر دیتا ہے اس کے جسم کو قوت اور چسلی عطا کرتا ہے اس کے تمام حالات میں برکت اور نشو نماع عطا کرتا ہے مزید نیک عامال کی توفیق عطا کرتا ہے آخرت میں ملنے والی نمازشیں بھی اس کو عطا کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عمل کی بھی بہت قدردانی کرنے والا ہے حدیث میں آتا ہے جو مسلمان بھی پاک کمائی سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف پاک ہی چڑتا ہے وہ صدقہ گویا کہ رحمان عز و جلہ کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے پھر وہ اس کو بڑھاتا اور پھیلاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا بچڑے کے بچے کی پرورش اور نشو نماع کرتا ہے اسی طرح اللہ اس کی نشو نماع کرتا ہے یہاں تک کہ ایک خجور بھی ایک پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے کوئی کسی جانور کو پانی پلا دیتا ہے پرندوں کے لئے پانی رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتے ہیں جانوروں کو کچھ کھلاتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لئے کچھ دانے صاف کرے پھر اسے کھلا دے تو اس کے لئے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے کیونکہ وہ تھوڑے عمل پر بہت زیادہ جزا دینے والا ہے مختلف کاموں پر نیکی کے مختلف کام رکھے اور نیکی میں بھی بہت وسط رکھی اور نیکی کے بہت سے کاموں کی طرف ہماری رہنمائی کی انسان اگر اس کا ارادہ بھی کر لیتا ہے یعنی نیکی کے کاموں کا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی عجر عطا کرتا ہے نیکی قبول ہو جائے تو اگلی نیکی کی بھی توفیق دینے والا ہے وہ نافرمانوں کے بھی اچھے عمال کی قدردانی کرتا ہے اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے اسی طرح العلیم بہت زیادہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور یہاں شکر کو علم کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے یعنی اللہ کو بندے کے عمال کا علم ہے اس لیے جب وہ بدلہ دے گا تو بہترین بدلہ دے گا یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت شاکر اور علیم ایک ساتھ آئی ہیں یعنی باوجود اس کے کہ اللہ بندوں کے عمال کا قدردان ہے وہ یہ بات بھی خوب جانتا ہے کہ کون اپنی نیت اپنے ایمان اور اپنے تقوی کے مطابق کامل ثواب کا مستحق ہے اور کون اس ثواب کا حق دار نہیں ہے وہ بندوں کے عمال کا علم رکھتا ہے پس وہ ان کے عمال ضائع نہیں کرے گا اور ہر کوئی اللہ کے ہاں اپنی نیتوں کے مطابق عمال کا ثواب پائیں گے